عید قدیم یہ ایک خوشی قدیم ہے عید قدیم یہ ایک مدبوری پر حضر دینے قدیم ہے عید قدیم یہ انعام تحسین کرنے قدیم ہے عید قدیم اپنی رضا تحسین کرنے قدیم ہے میرے دوستان خوشوں رمضان مبالد کی باگرد سعادت مہینوں میں جو کچھ ہم نے اعمال کیے کم کیے یا سعادت کیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان مبالد کی بہتو اور اس کی خوشی میں جزا کے بور پر اللہ رب العزت نے آج کے یہ دیکھیں لیکن عید قدیم ہمیں مسلمانوں کو نصیق فرما جائے دنیا کے اندر کئی تحوار ہیں دنیا کے اندر کئی ساری رہی نے بنائی جاتی ہیں لیکن اسلام کے اندر ایک ایسی غیر ہے کہ جس کی خوشیوں کے آگے تمام خوشیاں دیکھا رہے ہیں آپ نے اپنے بچی نور پر وقتی طور پر دوسری کے بیاد میں مختلف خوشیاں سامنے آتی ہیں جیسا کہ شادی کی خوشی اور بھی بہت ساری خوشیاں اگر کم شاہ سے جیت جائے اس کی خوشی انتہان میں باکس آگر کنڈیشن آجا ہے اس کی خوشی لیکن یہ تمام کی تمام خوشیوں محبوب ہوتی ہیں اس کے لئے محبتوں کا اتنی باق نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ قصد نے آج سے بھی ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اجتماعی ہماری اعمالیوں کے نقیزے میں اللہ تعالیٰ قصد نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے آج کے اس میں تمام مسلمان ایک خوشی سے ملتے ہیں یہاں تک کچھ شمائی پی ایک خوشی سے بھی جاتے ہیں تو میرے دوستوں کو حضور بھول رمادہ ربارت میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں تھی جو روزے نہیں رکھ رہے تھے ان سے پوچھئے ایک ایسی بات تھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اگر کوئی امت اور مسلمہ پر رمضان مبارک جبیس سلسوں کو فرس کیا گیا تھا کتنے مسلمانوں نے روزہ رکھا کتنے مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے دو حضرات کی اشیم لاتے ہیں جنہوں نے نہ روزہ رکھا نہ ترابی پڑی نہ دیرہ نامان محسا لیا میں حقیقتا عید و جترکین کو خوشی کا خیل اللہ تعالیٰ قصد نے دیا ہے وہ مذہوری کے بجلے میں دیا ہے وہ مذہوری کے بجلے میں دیا ہے رمضان کا پورا معینہ یہ مذہوری کرنے کا سال کا مالک میں